اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میز بان سمیرہ خان ہے جس ون نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دال دیں آج کی تازہ خبر پر السلام علیکم ناظرین اکرام آج آپ سے مخاطب کرتے ہوئے ایک دعوت جو ایک پروگرام جام اسلامیہ دال دم حیدر آباد میں خاص عمل میں لیا جا رہا ہے آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاں مولانا الہاج محمد حمد الدین حسامی آفیل علیہ الرحمہ کی سرپرستی تھی وہی ہمارے برادرم مولانا رحمد الدین انساری صاحب رات دین اپنی تمام تر مصروفیات اس جامعہ کے لیے انہوں نے وفد کیا تھا آج وہ ہمارے دنیان نہیں ہے لیکن ما شاء اللہ آج بھی الحمدللہ مدرسہ دن بدن ترقی کر رہا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مزید اس کام میں ہماری مدد کرے گا آج ہمارا کھوٹا سائی خیال ہے کہ ہم وہ کاموں کی ان کے صحیح معنوں میں ان کے جو کام رہے ہیں اس کے ہم پارے میں کچھ کہتو نہیں سکتے ہاں اتنا ہے کہ آج ہم اعترافاتِ خدمات جامعہ سلامیہ دالوں حضر آباد کے طرف سے منانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے انشاءاللہ فروض اعتبار ایک جلسہ انشاءاللہ منقض کیا جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہمارے بہت سے علماء اکرام مخادف کریں گے جس میں سے خابلِ ذکر اگر ہم نام لینا شکر ہے تو بہت زیادہ ہوگا ہمارے نقیبِ ملک اور ہمارے جامعہ نظامیہ کے اساتذہ شناح مجدی خلیل صاحب مدد اللہ علی اور ہمارے مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اور مولانا خالص صف اللہ رحمانی صاحب اور دین انشاءاللہ اس جلسے سے مخاطب کریں گے آپ حضرات سے خصوصا ہمارے داللوم کے فارغین سے داللوم سے محبت رکھنے والوں سے اپنی محبت کا اپنے داللوم سے محبت کا داللوم کے ذمہ داروں سے محبت کا ثبوت دے آج ہمارے اس پریس کانفریس میں آشاءاللہ ہمارے موتمت صاحب یعنی داللوم حضراباد کے بوٹ کے ممبر ہے اس میں موتمت بے عمومی جناب محمد عزیم الدین انساری جو انساری صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہے اور ہمارے ڈاکٹر جناب مختار صاحب کی تشریف فرما ہے جو اس کمیٹی کے نائب صدر ہے اور ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب کی آشاءاللہ یہاں ہمارے موتمت بے نائب موتمت ہے اور اسی طریقے سے ہمارے مزبہ صاحب بھی ہمارے جو بہت ادارے سے محبت رکھتے ہیں اور وہ نازمیں ہمارے شاخص جو ہے اس کی وہ نظامت بھی کرتے ہیں نائب نازم کی حیثیر سے تو ہم سب آپ سے یہ اپلی کرنے کے لئے آپ پر اس کے انترے سکے ہیں کہ ہمارے برادرم مولانا رحمد انساری صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی تازیت جلسے میں اور اعترافات خدمات جو کچھ ہم منا رہے ہیں اس میں آپ تمام کی شرکت اور جلسے کی کامیابی کے لئے گزارش اماری کہ آپ حضرات تمام کے تمام شرکت کرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ خواتین کا بھی خواتین کا اس میں کوئی انتظام نہیں رہے گا ہاں جو حضرات گاؤں سے آ رہے ہیں ان کے لئے رہنے کا انتظام رہے گا ہفتے کی شام سے ہی ان کے انتظام کریں گے اور اتبار کے دن صبح نو وجہ سے جلسے کائین خادم میں آئے گا تو ایک بجے دل بجے تک دو بھی چھنے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر تام بہا انشاءاللہ Justin ڈبین ڈبین ڈی